اسلام علیکم ارموان جی کیا حال ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیرت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دہول سے ہم بھی ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے ویلکم بیکٹو میرے ٹیوب چینل بھی بیوٹی فول جے دس از می کیسا زہرا تو آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اپنے ایکسپیرینس ہمارے کربلہ کر کیا ایکسپیرینس رہا کیا کیا کہ ہم لوگوں کے فیسلیٹیز ملی اور ہماری کیسی کیسی زیارات ہوئی تھی الحمدللہ تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں یہ آپ مل چکے ہوں گے میری ویڈیوز میں یہ میری بھین بڑی بھین اسما زہرا قاسمی تو پہلے ہم دعائیں فرج پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرج بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتو کا علیہ والا ابائیی فی حادر ایسا وفی کل ایسا ولیام WHO حافظام وقا benzان بنا سرام وَدَلِيلًا وَأَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ عَرْزَكَا تَوْغَى وَتُمَتِّئُ فِيهَا تَوِيلًا بِرَحْمَتِكَا يَا اَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ مَحَمَّدْ عَلَىٰ مَحَمَّدِ عَلَىٰ مَحَمَّدْ عَعْد med مَحَمَّدْ عَلَىٰ مَحَمَّدْ خَرْبَلَ تو ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جب ہم لوگ گئے کربلا جیسے کہ آپ نے میری بلوگز میں تو دیکھا ہی ہوگا کہ ہم لوگوں کا مہا پہ کیسا تھا میں پہلے اپنی بہن سے شروع کرتے ہوں جب یہ میرے سے پہلے جا چکے یہ 2022 میں گئی تھی تو ان کے ٹائم پہ کیا وہاں کا ویڈر تھا اور کیا کیا وہاں کے مناسے تھے پہلے ہم آپ نے بہن سے پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمتی کیا حال ہے السلام علیکم تو جب آپ کربلا گئے تھی تو وہاں کیا تھا میں 2002 میں 2002 میں میں کربلا گئی تھی اور میں میں ہم لوگ گئی تھی 24 یا 25 neo ہم لوگ کا تو جبASS hardships سبھا سبھا کے وقت ہم لوگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کربلا ہی گئی تھی ہم لوگ رات میں کربلا پہنچے تھی بلکل مطلب رات کے دو دھائے بجائے تھی ہم لوگ بلکل صبح صبح کا وقت ہے ایسا وقت مطلب اندھیرہ ختم ہی ہو رہا تھا اور صبح ہو رہی تھی تو بکل وہ علا وقت ہاں اور ایسا تھا مہاں پر ماں کا منظر ایسا تھا کہ جیسے ہی ہم لوگ کربلا پہنچے تو وہاں پر مٹی کا تپاں ہے اور ہاں پر خاک رہی تھی اور ہاں پر کچھ دکھائی نہیں دیا تھا ہمتے ایک دم سب کچھ بلر بلر سا تھا کیونکہ زیادہ مہا پر مٹی کا تپاں اتنا تیز تھا کہ بہت زیادہ ہاں پر خاک رہ ہے اور وہ پتہ بہت ہی خوشمیسی بھی تھی ہمارے لئے اور بہت ہی اچھا ہم لوگ محسوس کر رہی تھے کہ کربلا آئی ہیں اور یقین نہیں آلہ تھا ہمیں اس وقت آپ نے آپ کو جو ہے سب سے امیر انسان سمجھ رہے ہوں گے جیسے کی مولانا بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ امیر انسان ہے اگر آپ کربلا آگئے ہیں بے شک کیونکہ کربلا بھائی جاتے ہیں کہ جس کو مولا بلاتے ہیں اگر مولا نہیں بلائیں گے تو وہ نہیں جاتا لینکہ وہ کتنا بھی امیر ہو لیکن اگر مولا ب تو تادو جب میرا جانا ہوا کیسے ہوا کیا کیا حالات تھے ہم لوگ پیٹے ہوئے ایک دن رات میں ہی ہم برات کا کھانا کھا رہے تھے تو امیر کہنے لگی کہ کسا تم بھی کربلا چلی جاؤ اور میں نے بولا امیر کیا کہہ رہی ہیں آپ میں چل جاؤں کیسے چلی جاؤں ابھی تو کوئی انتظام بھی نہیں ہے ایسا تو امیر نے بولا کوئی بات نہیں کیسا مولا سب کرائیں گے تمہیں کام کرو اپنا پاسپورٹ دے دو اور چلی جاؤ میں نے کہا اچھا چلی ٹھیک ہے دیکھ لی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس طریقے سے انتظام ہمارا ہو گیا بس ایک بار دل میں ٹھان لی کہ ہاں ہمیں کربلا جانا ہے تو بس مولا انتظام کرا دیتے ہیں امام حسین انتظام کرا دیتے ہیں کہ ہمیں کیسے کربلا جانا ہے مولا اسباب بنا دیتے ہیں میں خود نہیں بتا سکتی کہ اس وقت ہمارے پر کہاں سے پیسے آ گئے تھے مطلب جس کے پاس ہمارے پیسے رکے ہوئے تھے وہاں سے ہمارے پیسے آ گئے اور میرا الحمدللہ الحمدللہ پورا انتظام ہو گیا اور خ خوشحالی سے میں کربلا پھر گئی یہ ہوتا ہے کہ جیسے بس جس کو مولا بلاتا ہے تو مولا خود سے انتظام بھی کرا دیتا ہے بے شک بے شک جس کو بلائیں گے انتظام بھی خود ہی کرا دیتا ہے جب میں کربلا گئی تھی تو اس ٹائم پر امام رضا کی ولادت تھی مشہد میں مطلب مشہد میں ہی ہم لوگوں نے ولادت کی یعنی ہمیں ولادت کے روز ہم امام رضا کے حرم میں تھے تو وہ ہماری لی بہت اچھا تھا بہت خوش نصیبی بات ہے تو تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ جب تم کربلا میں تھی کچھ ایسے بلات آتی آپ نے ویڈیوز نے دیکھی ایام فاطمہ ہوئے اور اتنا خوبصورت مناظر تھے وہاں کے میں آپ کو کیا بتاؤں مطلب بلکل ایسا لگ رہا تھا محرم کے روز لگ رہے تھے جگہ جگہ پہ تبرکات جگہ جگہ پہ موقب لگے ہوئے تھے اتنا خوبصورت نظارہ میری آنکھوں کے سامنے تھا نظارہ میری آنکھوں کے سامنے تھے مجلس ہوتی تھی اور مہا پر نوہ اخوان بھی آئے ہوئے تھے کمے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کم سے ہی ایام فاطمہ کی سٹارٹنگ ہوئی تھی کہ ایام فاطمہ مجلس پہلے کمے ہوا کرتی تھی کیوں کیونکہ جنب بی بی مالسومہ کم کو جنب فاطمہ کا درجہ دیا گیا ہے ان کے برابر درجہ دیا گیا ہے تو مجلس پہلے وہی پہ شروع ہوتی تھی اور کمے بہت اچھے سے ہوتی ہیں بہت بہت لا جواب مجلس ہوتی ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ جب ہم مشہد میں تھے تو جب ہم لوگ امام رضا کی زیارت کے لئے پہنچے تو مطلب وہاں پر اتنا زیادہ رشتہ مطلب امام رضا کا حرم دیکھا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ بڑھائے ماشاء اللہ تو وہاں پر اتنا زیادہ رشتہ کہ اتنے بڑے حرم میں بھی اتنے لوگ مظر آ رہے تھے بہت زیادہ رشتہ اور زیارت کے لئے ایسا تھا کہ تقریباً ہم ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک ہم لائن میں لائیں مطلب وہاں جو زیارت ہوتی ہیں ہمارے ٹائم پر بہت اچھا تھا میں آپ کو بتا دوں ہمارے ٹائم پر جب ہم لوگ جا رہے تھے اندر داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے بولا زائرین زائرین ہم نے بولا جی زائرین انہوں نے کہا کہ آپ کی الگ لائن ہے زائرین وائے لائن وائے اور وہاں پر میں آپ کو بتا دوں اتنی آسانی سے ہمیں زیارت ہوئے کہ معمولی سے معمولی ہمیں پاتھ سے چھ منٹ لگیں گے زری تک جائیں اچھا ہمارے ساتھ نہیں ایسا کچھ نہیں بتا میں ایسا کوئی الگ لائن ہوئی اس وقت مطلب ہو یا نہیں ہمیں نہیں بتا اتنی اچھے خادمائیں تھیں اتنی پیار سے ہم لوگوں کو زیارت کرائیں اور بہت گرمی کا بھی ٹائم تھا کیا پتا آپ کے ساتھ ایسا ہوا لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ولادت تھی سب لوگ امام رضا کی زیارت کے لیے ایران والے بھی سبھی لوگ آئے گئے تو دشت بہت زیادہ تھا بہت زیادہ تھا کمہ ہمارے ساتھ دعا کیونکہ وہاں پہ شہدت کے روز چل رہے تھے ہمیں کمہ کوئی ایسی اردکت نہیں ہوئی مدب وہاں پہ بھی لائن نگا کر ویسے تو زیارت کرتے زیارت اچھی ہوئی تھی اللہم بہت اچھے سے ہم نے زیارت کری زدی کو چھو کر پکڑ کر چھے خاصی زیارت ہوئی لیکن یہ تھا کہ مہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگ گیا کیونکہ بہت زیادہ رشتہ وہاں پہ بہت رشتہ اور امام رضا کی دستخان پر بھی ہمیں کھانا کھانے کا شرف حاصل اچھا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو پایا ہمیں یہ شرف حاصل نہیں ہو پایا ہمیں صرف تین ٹوکن مل پائے تھے میرا جو ریجسٹر ہوا تھا تو وہ کینسل ہو گیا تھا فون سے ریجسٹریشن ہوتے ہیں وہاں پہ تو وہ میرا کینسل ہو گیا تھا تین فون سے ہم نے کیے جس میں سے صرف ایک فون کا رہ پایا تھا دو فون کے ہمارے کینسل ہو گئے تھے تو ایک فون پہ ہمارے تین پاسپورٹ جا سکتے تھے تو صرف تین لوگوں کو پھر ہم نے اپنے بھیج دیا اور وہی اپنا وہ خانہ جو بھی وہاں سے امام رضا کی دستخان سے ملا وہ لے آئے پھر باگے ہم سب نہیں چکلی آتا ہم دستخان پہ نہیں جا پائے تھے لیکن ہم نے خانہ لے لیا تھا ہم لوگ گئے تھے وہاں پر بہت اچھا ہمیں لگا تھا وہ خانہ بہتی مزیدار خانہ بہت زائقی کا من تو بہت تھا ہمارا ماں جانے کا لیکن ہم نہیں جا پھر کوئی نہیں انشاءاللہ مولا پھر سے اگر بلائیں تو انشاءاللہ پھر کوشش کرنا کہ وہاں پہ دستخان پہ خانہ ہم سے کونسی ہے خطا ہوئی جو ہمیں دستخان نہیں نصیب ہوا لیکن چلیں پھر آل ہم نے چک لی آتا اپنے پر خود یقین نہیں آتا ہے کہ ہم لوگ کیسے کربلا چلے گئے مجھے ابھی تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی میں نے ایک خواب دے کر تھا بہت ہی خوبصورت خواب کہ میں کربلا گئی ہوں اور وہاں پہ میں نے زیارت کیا میں نے امام حسین کی ذریع کو اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے مجھے ابھی مشعط کی halmuş اللہ ہماری بہت اچھ سیارات ہوئی تھی نجف کی ہماری بہت اچھ سیارات ہوئی تھی آپ کو کوئی دقت پیش آئی تھی نہیں نہیں کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی وہاں پہ ہماری بہت اچھ سیارات ہوئی اور کھانا وغیرہ بہت اچھا ملا ہے کھانا میں آپ کو بتا دوں ہمیں کیا کیا ملتا تھا ہمارے ہمیں وہاں کلی جی بھی ملی تھی ہمیں چکن چگیزی چکن فرائے مچھلی فرائے مچھلی سالن مطلب میں کہوں گے گھر جیسا کھانا ہی گھر جیسا کھانا ہمیں لوگوں کو وہاں پر ملا بہت لگیس تھا لیکن مجھے گھر کی کبھی یاد نہیں آئی بس ایک دن تھا کہ نجاف میں مجھے یاد آگئی تھی ذرا سے ویسے مجھے کبھی یاد نہیں آئی آپ کو نہیں مجھے بھی بلکل گھر کی تو بلکل یاد نہیں مہا جا کے ویسے تو کسی کو یاد آتی ہے یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہمیں یاد آگئی یاد نہیں آتی مہا جا کے ایک چیز ہی ہوتی ہے کہ لوگ جسے کئی پار بولتا ہے کہ بھئی اب بس ہم تو زیارتیں کرنے آئے ہیں اور کھانا پینا چاہے جیسا ہو چل جائے گا مدبی دو کھانا چلے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ زیارت میں جیسا ہم لوگ جاتے ہیں تو تھوڑی سی تھکان بھی محسوس ہونے لگتی ہے کیونکہ بہت زیارتیں ہیں حالانکہ اتنی پوری زیارتیں تو ہم لوگ کر بھی نہیں پاتے کیونکہ اتنے کم وقت میں ہم سالی زیارت نہیں کر سکتے ہیں تو جو کچھ خاص جگہ ہیں بس وہی کے ہم لوگ زیارت کرتے ہیں زیارت جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو اس بر بتایا ہے کہ اتنی زیارت ہیں ہر جگہ پہ کہ اگر ہم ایک مہینہ رکھیں تو دب جا کے کبھی زیارت پوری ہوں گی تو انشاءاللہ دعا کریے کہ ہم کبھی جائیں اس طریقے سے ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم سالی زیارت کر پائیں مہا پہ لمبے سمجھ کے لئے قیام کریں نجف مہا کربلا میں ایراک میں اور ایران میں کبھی ہم لمبے سمجھ کے لئے جائیں تو انشاءاللہ سالی زیارت کریں کربلا کی زیارت آپ کی کیسے نہیں آپ نے اطراف کی سالی زیارت کی تھی جیسے آپ نے میری ویڈیوز پہ دیکھا ہوگا ہم نے اطراف کی سب ہی زیارت کی تھی ہم نے مادائن کی اور خیمہ گار یہ سب جو آس پاس کربلا میں جو بھی تھی ماشاءاللہ اور آپ کا ہوتل ہوتل ہمارا بہت اچھا تھا کربلا میں بھی اور نجف میں بھی اور ایران میں بھی مطلب ہمیں کسی طرح کی کوئی شکریت نہیں اور آپ کے ٹائم پہ کون سے مولانا تھے جو آپ کو زیارت کر رہتے تھے کربلا اور نجف کی ہمیں مولانا رجبلی نے زیارت کر رہی ہم لوگوں کو بھی انہوں نے ہی کرائی تھی مولانا رجبلی نے ہم لوگوں کو زیارت کر رہی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوا کتنی اچھے سے ہمیں سب چیز واضح کرتے ہیں سارے واقعات بتاتے ہیں تو وہ بہت اچھی زیارت کراتے ہیں ہمیں بہت اچھے سنونا اور نجف جا کے تو مولانا بشیر سے بھی ملاقات ہوتی ہماری ہماری بھی ہوئی تھی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا تھا ہمیں ہم سے ملاقات کر کے اور ان کی باتیں سن کر کے انہوں نے مطلب اچھے باتیں بتائیں سب کو بہت اچھا لگا پھر آپ لوگ نجف کیسے پہنچ رہے تھے کار سے زیارت کرتے ہوئے تھے ہاں زیارت کرتے ہوئے گئے تھے ہم لوگ ہلا کی زیارت کرتے ہوئے تھے ہم لوگ بھی ایسی گئے تھے ساری زیارت کرتے ہوئے پھر ہم رات شام کے وقت نجف پہنچ رہے تھے ہم لوگ کو بھی شام کا ہی وقت ہو گیا تھا کیونکہ صبح میں ہم لوگ وہاں سے ویسے کربلا سے نکل گئے تھے اور ہم لوگ شام کے وقت میں نجف پہنچ رہے تھے لیکن میرا کربلا سے آنے کا بلکل من نہیں تھا میرا بھی من نہیں تھا میں ایسا محسوس کر رہی تھی کہ کربلا آنے کی خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے مطلب جب تک جب ہم کربلا جا رہے تھے تم بہت خوشی ہو رہی تھی لیکن جب ہم کربلا سے نکلے ہیں تو ہم ایسا لگ رہا تھے کربلا سے واپس آنے کا دکھ زیادہ ہوتا ہے کربلا کی بات کر کے ایسا ہو جاتا ہے پوری باڈی میں عجیب سا مطلب ہم لوگ بول رہے ہیں تو میرے باڈی میں کچھ عجیب سا ہو جائے کہ نہیں میرا پھر سے من کر رہا ہے کہ نہیں میں پھر سے جاؤں کربلا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کئی بار محسوس کرتے ہیں جسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں ہی من لگتا ہے کہیں چلے جاتے ہیں تو من کرتا ہے کہ نہیں واپس گھر چلے جاؤ گھر جا رہا ہے اپنے ہی گھر میں زیادہ لوگوں کا دل لگتا ہے لیکن کربلا ایک واحد جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد ہمیں واپس آنے کا ہی من نہیں کرتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں مطلب گھر کی یاد ہی نہیں آتی اور آنے کے بعد بھی ایسا من کرتا ہے کہ واپس چلے جاؤ آپ کو پتا ہے ہماری خوش نصیبی تو یہ بھی رہی کہ ہمیں ہر جگہ پر شب جمعہ ملا ہم نے کربلا میں شب جمعہ کیا ہم نے پھر نجف میں بھی شب جمعہ کیا ہم نے مشد میں بھی شب جمعہ کیا ہمیں چار شب جمعہ ملے آپ کو پتا ہے اتنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں ہم اپنی کہ ہمیں ایسا ہوا جب اسمہ پر مجھے بتایا کرتی تھی کہ جب اسمہ پر مجھے پہلے جا چکی تھی میں نہیں جا پائی تھی وہ میری بد خسمتی تھی کہ اس ٹائم پھر میں نہیں جا پائی اور مولا نے مجھے طلب نہیں کیا تھا تو جب میں نے اسمہ پی آکے مجھے بتایا کرتی تھی کہ میرا پھر سے جانے کا دل کرتا ہے میں کیا بتاؤں مجھے تڑپ ہو رہی ہے مجھے یہ رہے تو مجھے تھوڑا لگتا تھا کہ شاید اسمہ پی مجھے چڑھا رہی ہیں تو میں ان سے بولا کرتی تھی کہ اسمہ پی آکے مجھے چڑھا کیوں رہی ہو میں نہیں گئی ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلے جائیں گے جب مولا طلب کریں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں جب سے میں آئی ہوں میرا ایسا دل کر رہا ہے کہ میں پھر سے چلی جاؤں میرا پھر سے وہاں جانا ہو جائے کسی طریقے سے مطلب کسی بھی طریقے سے ہو ایسا کہ خواب سا کوئی خواب سا بن جائے کہ میں وہاں چلی جاؤں واپس سے میں کوئی چڑھانے والی بات نہیں کر رہی ہوں کہ جو لوگ ابھی تک کربلا نہیں گئے ہیں وہ لوگ ابھی میری بات کو اتنا واضح نہیں کر پائیں گے کہ جو میں آپ سے بتا رہی ہوں وہ اتنا نہیں سمجھ پائیں گے لیکن جو میری ماں باپ بھائی بہنچا چکے ہیں وہ سب سمجھ پائیں گے کہ بات کیا تڑپ ہوتی ہے وہ لوگ سمجھ پائیں گے کہ اتنی پہلے کی تڑپ نہیں ہوتی جتنی جانے کے بعد تڑپ ہونے لگتی ہے کہ ہمیں پھر سے واپس جانا ہے تو الحمدللہ ہمارے گھر میں سے کافی لوگ جا چکے ہیں میری دادی میری اممہ اپی اپی جا چکے ہیں میری ایک اور اپی جا چکے ہیں میری بڑی بھین میں جا چکی ہوں ابھی صرف رہ گئے ہیں سمجھ پی محمد میرا بھائی اور میرے پاپا رہ گئے ہیں تو بس آج کا میرا ویڈیو بنانے کا ویڈیو شوٹ کرنے کا یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو اپنے دل کی بات بتا سکوں کہ ہم لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں کربلا جانے کے بعد ابھی تک سے مسائب میں سنتے آئے ہیں کہ ایسا ہوا ویسا ہوا جب ہم وہاں اصل جا کے دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پہ مولا ابباس کا دائنہ بازو کلم ہوا اس جگہ پہ مولا ابباس کا بائنہ بازو کلم ہوا یہاں سے مولا ابباس پانی لے کر جب ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں کیسا محسوس کرتے ہیں اب جو مناظر میرے آفوں کے سامنے چل چل رہا ہے وہ میں آپ کو نہیں بیان کر سکتی مجھے وہی منظر یاد آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ ہوا تھا یہاں پہ تو جتنے بھی میرے بھائی بہن ہیں میرے ماں باپ بھائی بہن میں دعا کروں گی سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو مشت کی زیارت نصیب ہو کم کی نچف کی سب کی زیارت نصیب ہو آمین اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کچھ بھی کربلا سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں کومنٹ انشاءاللہ میں آپ کو سب کا جواب دوں گی آپ کومنٹ دوں پوچھ سکتے ہیں اگر مجھے کربلا سے یا قافلے سے ریلیٹڈ آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ جانکاری میلی ہو میری ویڈیو سے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نیو بلوک سوی نوٹفیکیشن بھی آپ کو ملتی رہیں تو ملتی ہیں نیکس بلوک کے ساتھ تک اپنا خیال رکھے گا دعا میاد رکھے گا چینل کو لائک شیئر سبسکرائب پر نہ بھولے گا تا تا بائی بے ٹک اللہ حافظ اللہ حافظ